بلکل ایسے میں نے آج تک اپنی پولی لائی میں باہر بھی رہا ہوں کبھی نہیں دیکھا کوئی انڈین مسلم آیا ہو پاکستان میں یا اس کی خواہش ہی ہو کہ میں پاکستان میں رہا ہوں وہ کہتا ہے میں جدہ رہتا ہوں بہت اچھا ہوں پاکستان کے اندر بھی اقلیتوں کو ٹارچر کیا جا رہا یا بھگایا جا رہا ہے بہت سارے ہندو خاندان یہاں سے مایگریٹ کر کے انڈیا جا چکے ہیں آپ جانتے ہیں اس بارے میں مجھے انفرمیشن جا رہی ہیں وہ کشمیری ہمارے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے ہقائدیاں نے پاکستان بنایا تھا وہ اس پر تو ہم لوگ ہمارے حکم رانا نے ہمیں بہت پیچھے ڈکیل دی ہوگا ہے ہلو این ویلکم فرینڈ میں ہوں مظفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل پرفیکٹ ریاکشن دوستو آج اس ٹاپک پہ ہم لوگوں سے ان کی رائے جانیں گے وہ یہ ہے کہ پاکستان 1947 کو پارٹیشن کے بعد الگ ہوا اور الگ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر مسلمان جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے تو آج ہم پبلک سے یہ پوچھیں گے کہ انڈیا کے مسلمان جو ہیں وہ آزادی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا پاکستان کے مسلمان جو ہیں جو کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں کے مسلمان جو ہیں وہ آزادی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور دونوں کی کمپیریزن کے بارے میں لوگوں سے بات کریں گے تو چلتے ہیں لوگوں کی جانب اسلام علیکم آپ کا نام زشان زشان بھائی آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم انڈیا سے پارٹیشن کے بعد الگ ہوئے جب انڈیا متحدہ پہلے تو اس کا مقصد یہ تھا ہمارا کہ ہم نے آزادی کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں نہیں جی ہم بالکل کامیاب نہیں بیسے تو اچھا ہم ان کے ساتھ ہی رہ لیتے ہیں آج وہ ہم سے اوپر ہے ان کا پاسپورٹ ہم سے اوپر ہے ان کی کرنسی ہم سے اوپر ہے ہر چیز میں وہ ہم سے اچھے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاسپورٹ کی کوئی وقت نہیں ہے ہماری کرنسی ہم بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہیں جو کہ ہم سے اکتر میں آزاد ہوا ہے ابھی کل کی بات ہے اور ہمیں 75 سال ہو گئے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں کیا ہے ہمارے آٹے کا ریٹ 160 روپے جبکہ انڈیا کے اندر آٹے کا ریٹ 25 روپے اور وہاں پر 80 کروڑ ایسے افراد ہیں جن کو فری راشن دیا جا رہا ہے جبکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ 160 روپے آٹا لینے کے لیے بھی لمبی لمبی لائنے لگی بلکل بلکل ابھی کچھ دن پہلی میں ایٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک پوست آئی تھی کہ ایک آدمی آٹا لیتے ہوئی بیچارہ مر گیا کیا فائدہ آٹے کا چھیلہ ادھر ہی پڑا ہے اور وہ چلا گیا گھر وہ بیوی بچے آٹے کا انتظار کر رہے ہیں لائنوں میں لگ کے آٹا لیتے ہیں 800 روپے کا چھیلہ دے رہے ہیں آج کل 10 کلو والا وہ بھی لائنوں میں لگ کے لینا اور وہ بھی وہ آٹا ہے جو رمضان سکیم میں ملتے ہیں ہم لوگوں کو سب سے سستا سب سے تھکا ہوا آٹا ایک سال پرانا آٹا یہاں پر دے رہے ہیں اور وہ بھی اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں اور جو جانوروں کو کھانے کے لیے بھی ان کے قابل نہیں ہے وہ آٹا یہاں پر عوام کو دیا جا رہا ہے جی بالکل وہی آٹا ہے جو سب سے ناکام ہے جو رمضانوں میں دیا جاتا ہے وہی سال پرانا آٹا دے رہے ہیں لوگوں کو وہ بھی لائنوں میں لگ کے ہمارے جب رمضان آتا ہے چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں جبکہ انڈیا کے اندر سبسیڈی دی جاتی ہے اور حج کے لیے وہاں پر لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے کہ حج جس نے کرنا وہ ہاف ریٹ پر تقریبا وہ گورنمنٹ وہاں پر بھیجتی ہے یہاں پر حج کا ریٹ آپ کو پتا ہے کہ دس لاکھ کے قریب یہاں پر ہو گیا ہے جی بالکل وہ ابھی کے نون مسلم کنٹری ہے مسلم کنٹری اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو کے ان سے کافی پیچھے انہوں نے مسلمانوں کو سہولتے دی ہوئی ہیں ادھر بھی رمضان میں چیزوں کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں اور ادھر عام دنوں سے بھی چار سو گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے مسلمان آپ اس چیز کو ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ہم سے بہتر زندگی گزار ہے جی بالکل میں باہر رہتا ہوں میرے ساتھ انڈیا نے ہم ان سے کبھی بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے نہیں کہتے ہیں وہ ہم خوش ہیں ہمارے پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا یہ صرف ہماری میڈیا دکھاتی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ان لوگوں کے سامنے آپ کبھی موڈی کو گالی نہیں دے سکتے یہ صرف یہ سوشل میڈیا کا یہ سارا پروکو گھنڈ ہے اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ خوش ہیں اپنے ملک پر یعنی میڈیا کے جو مسلم ہیں وہ اپنی حکومت سے اپنے ملک سے بہت زیادہ خوش ہیں میرے پاس ایک انڈیا کام کرتا ہے میں اس سے سوال کیا ہے صحیح کہہ رہے ہیں اب یہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ انڈیا سے کوئی مسلمان مائیگریٹ کر کے پاکستان آیا ہو کہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے جبکہ میں ایسی مثالیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان سے کئی ہندو خاندان مائیگریٹ کر کے انڈیا جا چکے ہیں بالکل ایسے میں نے آج تک اپنی پولی لائی میں باہر بھی رہا ہوں کبھی نہیں دیکھا کوئی انڈیا مسلم آیا ہو پاکستان میں یا اس کی خواہش ہی ہو کہ میں پاکستان میں رہا ہوں وہ کہتا ہے میں جدہ رہتا ہوں بہت اچھا ہوں ابھی کشمیری کا ایک انٹرویو میں کر رہا تھا کل پر تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے ہم علیدہ سٹیٹ ہم بنانا چاہ رہے ایک جو کشمیری ہے جس کی خاطر ہم نے انڈیا کے ساتھ چار جنگیں لڑی ہیں وہ کشمیری ہمارے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہو بلکل سر جی کسی بھی کشمیری کے اندر سے آپ دل چاہنے تو وہ پاکستان کے ساتھ بلکل نہیں رہنا چاہتا ہے اسی لئے ہی تو وہ آج ایسے ہیں ورنہ وہ کب کیا ازاد ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم ہی ان کو ازاد نہیں ہونے دے رہے ان کو جینے تو پھر ان کی زندگی ہمارے ہماری تو ان سے پوری ہوتی نہیں ہے ان حکمرانوں سے تو ان کی کیا پوری کریں گے وہ پھر بھی بہت صحیح ہم سے بہت شکریہ جی اسلام علیکم بہت اللہ علیکم اسلام یہ سر آپ کا نام سلمان سمی آپ کا نام محمد کاف یہ بتائیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جو مسلمان ہیں وہ الگ سے اپنی ازادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں خوشحال زندگی گزار سکیں آیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں پورے اتر رہے ہیں نہیں مجھے دونی رہا کیا لگ رہا ہے شالی بھی نہیں رہی اب اس ملک میں کنگ دستی رہ گی کسی کے پاس آپ صبح کے ٹائم دیکھ لو میں گھر سے اٹھ کے جاتا ہوں تو آٹے پہ اس طرح لائنے لگی بھی ہوتی ہیں جیسے نا پتہ نہیں کیا بک رہی ہیں آٹے کا کیا ریٹ ہے سوگی آپ سوگے میرے صاحب سے 160 روپے کیلو ہو گیا آپ کو یہ پتا کہ انڈیا میں ریٹ جس سے ہم علیدہ ہوئے ہیں کہ ہم نے بہتر زندگی گزار نہیں وہاں پر 25 روپے ریٹ ہے میرا خیال ہے یہی چل رہا ہے تو پھر ہم ان سے بہتر ہیں یا وہ ہم سے بہتر ہیں وہ ہی ہم سے بہتر ہوئے تو پھر ہمارا مقصد تو پورا نہ ہوا کہ ہم جس وجہ سے ہم ازاد ہوئے تھے یا الگ ہوئے تھے اس وقت تو پرابلم میں ہر بندہ ہر بندہ پرابلم کوئی بندہ بھی اس وقت میرے صاحب سے سکون میں نہیں زندگی گزار شکر اللہ کا دعا کرنا چاہیے لیکن آپ کیا کہیں گے سر یہی ہے کہ ملک کا ہمارے کا کوئی سسٹم نہیں ہے صحیح ہے نا باہر کی کنٹریز دیکھ لیں آپ وہ رولز قانون کو فالو کرتی ہیں ہم لوگ نہیں کر رہے اس لئے ہم پیچھے ہیں بنگلہ دیش دیکھ لیں ہم سے بنگلہ دیش دیکھیں ہم سے ہی الگ ہوا ہے اکتر میں ہم سے ہم نے کیا پیغام دینا ہے ہمارے جو حکم رہان ہیں یہ ہی نہیں ہمیں جینے دے رہے ہیں تو اس لئے یہی حالات ہیں ایسیا کے اندر جو بی پی ایل ہے ایک کمپنی ہے وہ ہر گھر کو پانچ کلو آٹا فری دے رہی ہے اسی کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو راشن فری مر رہا ہے اور باقی جو ریٹ ایسے ہیں میں سن کے حران رہ گیا ہوں کہ دو روپے کلو چاول ہے وہاں پر جو غریب لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو کر ہی رہے وہ تو لے رہے لیکن غریب لوگوں کے لیے نہ ہونے کے برابر پیسوں میں وہ چیزیں مل رہی ہیں یہاں پر ایسی کمپنی کیوں نہیں ہے یہاں پر پاکستان میں جو غریب عوام کے لیے سختی چیزیں مہیا کرے ہمارے حکم ران کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ کہا رہے ہیں اسی لیے جو ہمارے ہمارے انڈسٹری کے لوگ ہیں شعبے سے ریلیٹیڈ ہیں وہ کمائی کر رہے ہیں لوگوں کا خون چوس رہے ہیں اسی لیے آپ کے سامنے جو معاشی حالات ہیں لوگوں کے جو معاشی حالات ہیں اس پر کوئی بات کریں کیا حال بات کریں جو ہمارے سہسدانوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے اب تو غریب بندے کے لیے ایک وقت کا کھانا ہی بڑی مشکل ہو گیا ہوا ہے تو آپ کے سامنے جو حالات ہیں جو جس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں زندگی کے بڑا مشکل ہو گیا ٹاف ہو گیا وہ معاملہ کو چلانا تو میرا نہیں خیال اب تو کوئی موجزہ یہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا ایک بات دیکھ سوال ہے یہ کہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک الگ سے ملک ہوگا جہاں پر مسلمان ازادی سے زندگی گزاریں گے اور خوشحالی کے ساتھ رہیں گے آیا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے جس مقصد کے لیے قائدیات نے پاکستان بنائے تھا وہ اس پر تو ہم لوگ ہمارے اکمرانہ نے بہت پیچھے ڈکیل دی ہوگا ہے تو وہ چیزیں تو ہے نہیں اسلام میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں باقی چیزوں میں بچھے ہیں جوڑ منافق منافق ہو رہی ہے لیکن ہم انڈیا سے پچیسو روپے ہے اور ہمارے آٹھے گاریڈ اکسو ساٹھ روپے ہے تو یہ پھر دیکھیں نا ہم نے جس مقصد کے لیے ان سے الگ ہوئے تھے ہم نے کہا جی یعنی کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں گے کچھ بن کے دکھائیں گے تو ہم بنگلہ دیش ہم سے سیونٹی ون میں الگ ہوا ہے وہ ہم سے آگے نکل گیا تو ہماری یہ تنظلی کی وجہ کیا ہے اصل میں ہماری تنظلی کی وجہ یہ ہی ہے کہ وہ ہم لوگ جو اب انڈیا میں نیس سو سنتالی سے لے کے اب تک میرا خیال بیس یا اکیس وزیراعظم آئے ہیں ہمارے ادھر کتیس آ چکے ہیں اور وہاں پہ جو نا ان کا وزیراعظم آرمی چیف سیلیکٹ کرتا ہے یہاں پہ آرمی چیف جو نا وہ وزیراعظم سیلیکٹ کرتا ہے یہ فرق ہے بس اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت پاکستان کے اندر بہت زیادہ بلکل میں تو اسی وجہ سے آپ کے سامنے جو کچھ ہے میرا ہر بندے کو پتہ چل گیا ہوا کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کھیل کھیل جا رہا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اب تو کسی کے لیے کوئی چیز چھوپی رہی نہیں ہر چیز اوپن ہے ہر چیز دارے یا کچھ اس طرح کی چیز کیوں نہیں ہو رہی کہ جس طرح انڈیا کے اندر بی پی کمپنی ہے وہ پانچ کلو اٹھا ہر فیملی کو دے رہا ہے اور اسی روڈ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کوئی بندہ کسی کا حق کھانے کے لیے ہم چھین جیسے چھین نے کا حق ہوتا ہے یہ چیزیں رمضان شریف آنے والا ہر چیز دس گناہ بڑھ جائے گی دوسری قوموں کا یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان شریف آتا وہ چیزیں سستی کرتے ہیں یہاں پر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے رمضان شریف میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں اور حج کے اوپر بہت زیادہ سبسیڈی دے رہے وہ ہمارے سبسیڈی واپس لے کے حج کو اتنا مہنگا کر دیا کہ عام بندہ جائی نہ سکے یہ ہمارے نو تس لگ میں ہمارے نو تس لگ میں بتایا کہ وہ صرف یہ ہی ہی وہ 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 انہوں نے بورڈر سمال لیتے ہیں یہ ہمارے جو نے ملک حکمرانوں کو سمال لیتا ہے انہوں نے سب کچھ کر لیتا ہے اب یہ دیکھیں نا آرمی چیف ہمارا وہ انڈیا کوئی ایسا آرمی چیف نہیں ہے جو ریٹائرمنٹ کے بات ملک کے اندر ہو کوئی ایک سنگل آرمی چیف نہیں ہے جو ملک کے اندر ہو ہر جو ریٹائر ہوتا ہے اگلے دن ملک سے باہر ہوتا آپ کے سامنے ایسا ہی ہے کوئی بھی نہیں ہے اسلام علیکم آپ کا نام سورا خان سورا بھائی آج اس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہو یہ ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم علیدہ سے علیدہ وطن بنائیں گے اور اس میں آزادی اور خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے تو آٹے کی کتنی قلت ہو بلکل ایسے آٹے آٹا مل ہی نہیں رہا ریڈ تو بات کی بات ہے میرے خیال میں تو غریب لوگوں کو یہ ہے کہ آٹا ہی نہیں مل رہا یہ دو تین شہر دیکھ لیں فیصل آد لاہور اسلام راج یہ پھر بھی گزار رہا ہوتا باقی رہے تو یہ جو مافیا ہے جس کو مافیا ساری کہتے ہیں مافیا آپ کو بتائیں سارے ایکسپوز تو ہو گئے ہیں یہ انہوں نے بلینک میلنگ میں کیا ہوئے سٹاک کرتے ہیں سٹاک کر کے پھر یہ چیز کو مہنگ داموں بیٹ چکے اپنا تو یہ سیدھا کر لیتے ہیں نظام صحیح کہہ رہے ہیں اب یہ بتائیں کہ ایک سو ساٹھ روپے اس وقت ریٹ ہے پاکستان کے اندر جبکہ انڈیا کے اندر اس وقت ریٹ پچیس روپے ہے اور وافر مقدار میں آٹا ہے اور کچھ فیملیز ایسی ہیں اسی کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کو فری راشن دیا جاتا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پر مشکل سے زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں پر دو وقت کے روٹی کھانا عام بندے سے مشکل ہے اور وہاں پر لوگ ہم سے بہت وزرہ پروٹوکول سارا کچھ لے جانا ہے انہوں نے اپنے کسی چیز میں کمی نہیں کر نہیں انہوں نے اپنے پروٹوکول میں کمی نہیں کر نہیں انہوں کھانے لگے دیکھیں آپ تو وزاروں کے صاحب سے ان کی ڈشیں پڑی ہوتی ہیں آپ غریب آدمی کو دیکھیں تو غریب آدمی کو سوکی نوٹی کھانے کو نہیں مل رہی ہے آلات اس قدر بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور آج دن بہتر ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اتنا لیول ان کا گر چکا ہوا ہے مران میں تو یہ کہ رہا ہوں کہ ان کو خدا کو خوف کر لینا چاہیے لیکن مجھے نہیں لگ رہا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور دوسری طرف انڈیا کی بات کی جائے تو سیکلر ملک ہے سیکلر ملک کے اندر جو مسلمان ہیں وہ ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اس طرح کے حالات میں زندگی بزر کر رہے ہیں سیکلر ایڈمنیسٹریشن میں کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں دیں ان کو سیاست میں جمہوری جرویہ ہیں جمہوریت میں پھر انوالمنٹ نہیں ہوتی یہاں پہ تو آپ دیکھ چیز ہم نے وہ چیز ہی نہیں ہے جھوٹ فراد آپ دیکھیں ہر جگہ پہ جھوٹ فراد چل رہا ہو گا جھوٹ فراد ہر چیز میں دون امری ہو رہی جن لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا کھانے کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا آپ لوگ نے خود کوشی کرنی کوئی ایسی فرم نہیں ہے کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں ہے جو لوگوں کو راشن فری دے ادارے بھی ٹرسٹ کرتے ہیں اوپر کے لیول پہ حکومت لیول پہ باقی یہاں ہر بندہ تو کرپشن کے دون بری کرپٹ میں مافیا بیٹھا ہوا ہے رہے اس حد تک یہاں سے اعتبار اٹھ چکا ہو ہے لوگوں سے اٹھ چکا ہو ہے اکمران سے اٹھ چکا ہو ہے تو چیز بھی دیکھ پڑے گی جو دارے آرہے ہیں وہ یہاں پہ کھل کام کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ اگری کرتے ہیں کہ انڈیا مسلمان ہم سے بہتر دلدگی گزار رہے میرے خیال میں تو بہتر ہی ہے کیونکہ آج گل چل رہے ہیں آپ دیکھ لیں لوگ ہدھ آٹھوں کے لیے دیکھے کھا رہے ہیں ٹرک کے پیچھے لگے بھائیو آج کا میرا ٹاپک ہے ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا پاکستان کا مطلب یہ تھا کہ یہ انسانیت کا ملک بنا تھا یہ یہ ہی تکریر بھی کی تکریر کی تھی کہ آپ لوگ آزاد ہیں یہ مذہب کا ملک نہیں یہ انسانیت آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مقاصد حاصل کی ہم واقع آزاد ہیں نہیں میرے صاحب سے کچھ نہیں لگتا کیونکہ جیسی قوم ہے ویسے حکمران ہیں یہ شروع سے یہ چیز نہیں آ رہی توٹل آپ کہیں کہ کچھ حق کے دور میں بہتر تھی پر وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے تو ہمارے اوپر ظلم ہو رہے مسلمان بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے اچھے عدوں پر غیر مسلم ہے اور مسلمان پس رہے اس لئے ایک علیدہ ملک ہونا چاہیے جہاں پر رہنے کی ازادی ہو جہاں پر کام کرنے کی ازادی ہو جہاں پر لوگ خوش حال ہم سے زیادہ خوش حال ہیں ہم سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہے کیا گئیں گے آپ جو ادھر کے مسلمان ہیں ریلیجن کے حساب سے نہیں بہتر ہے باقی گورنمنٹ کے لئے حاصل ہیں کیونکہ ان کی ایکانومی بھی سٹیبل ہے ہماری ایکانومی کے حساب سے یہاں جو لوگ ہیں مذہبی لحاظ سے دیکھیں کہ ان کے اوپر کوئی ہندو نہیں گورنمنٹ کر رہا اور انگریز گورنمنٹ نہیں کر رہا یہ معاملہ تھا اور جو گورنمنٹ کے صاحب سے دیکھا جا تو ہم لوگ بہتر نہیں جو لائف گزار ماظر کے ساتھ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے اندر جو اقلیت تھی ہندو کمیونٹ یا سک کمیونٹ یا کرسین ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی وہ تقریبا 23 یا 26 پرسنٹ تھی جو کہ اب میرے خیال میں دو یا تین پرسنٹ رہ گئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا انڈیا میں تو کیا پاکستان کے اندر بھی اقلیت وں سفید نشان ہے جو پاکستان جھنڈے میں وہ اقلیت کا نشان ہے آپ جانتے ہوں گے امن کا اور اقلیت کا نشان ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ نشان کتنا بڑا ہے اور اقلیت کی اتعداد بہت کم رہ گئی ہے نہیں اس کے وارے میں کوئی کمنٹ نہیں ہے میرا میں آپ یہ موسلمان کے اوپر ظلم ہو رہے اس چیز کا میں گوا ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں جہاں پر ہندو جو کمیونٹی ہے وہ ہم سے تنگ ہے ہم مسلمان سے وہ تنگ ہیں لیکن آج تک ایسے ہوا کبھی اچھا آپ چیز کا جواب دیں موسلمان ہوں وہ پاکستان جا رہا ہوں پاکستان سے ہندو انڈیا کیوں جا رہے ہیں اس کا جواب نہیں اس کا جواب میرے پاس نہیں یہ دیکھیں نا پھر یہ بات تو ایسی ہی ہمیں دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنا چاہیے اگر ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر خان صاحب کے دور میں مجودہ صورتحال مجودہ نہیں کافی پرانی صورتحال ہے یہ سندھ انٹیریئر سندھ رہیم یرخان سے آگے جو گھوٹ کی اور تھرپارکر تک یہ سارے وہاں پر ہندو کمیونٹی زیادہ رہتی ہے اور وہاں پر بہت سارے خاندان مائیگریٹ کر کے انڈیا جا چکے ہیں تو اب یہ دیکھیں اگر ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں کا احساس ہے اگر ان کے ساتھ کوئی اچھا یا برا سلوک ہوتا انڈیا میں تو یہاں پر لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اسی طرح ہمیں ان ہندووں کے لئے بھی پریشان ہونے چاہئیے ہمارے شہری ہیں ہمارے پاکستان کے رہنے والے پریشان کے لئے میرے پاس انفرمیشن آلازم ہے آپ بتائیں کیا صورتحال ہے پاکستان جس مقصد کے لئے بنایا گیا تھا وہ مقصد پورا ہوتا نظر آرہا ہے آپ کو آج گل جو کنڈیشن جا رہی ہے وہ مہنگائی کی جا رہی ہے زیادہ تر جو پاکستان کی بنیاد تھی وہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا اسلام کا نافذ کیا جائے در نظام جو بھی ہے تو انگریز وغیرہ سارا اسلام کے جو نظام ہے وہ لے کے ہم ادھر الٹا یعنی جو ملاوٹ جون ملک ہے نا اس کا جو اس کی گورنمنٹ ہوتی یا حکوم ہوتی تھی اس کا سار ادھر جو پندرہ بیس ہر کمانے والا بندہ ہے نا جس کے تین چار بچے ہیں اس نے اپنا بھولی گیا سمجھیں ہم انڈیا سے الگ اس لیے ہوئی تھی ہم الگ رہنا چاہ رہے ہیں اب انڈیا کے اندر آٹے کا ریٹ آپ کو بتا کیا ہے پچیس سے تیس روپے کلو ہے اور ہمارے 160 روپے کلو تو ہم دیکھیں میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا بڑی شرمندکی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم جس مقصد کے لیے لوگوں کی فلا بہبود دیکھیں اسلامی قانون یا اسلامی ملک کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے شہری عوام خوشحال ہوں اپنی مرضی کی زندگی جی ہیں تو مرضی کی زندگی یہ کیا ہے کہ جن سے ہم الگ ہوئے ہیں ظلم کی وجہ سے ہم پہ ظلم کرتے زیادتی کرتے ہم سے زیادہ خوشحال ہیں ہم سے زیادہ صحیح طریقے سے زندگی گزار ہیں اور جو ہم دعویٰ لے کے الگ سفید خون ہونے بات ہی لوگ گنام بڑے بڑے ہیں گندموں سے فلور ملوں بڑی بڑی ہیں لیکن جب وہ بعد آتی ہے آٹا سستہ کرنے کی حکومت بھی پیچھے ہو جاتی ہے میں بار بار اس لیے انڈیا کا ساتھ مثال دیتا ہوں کہ وہ ایک ہمارے ساتھ ملک ہے ہمارے ایک واضح مثال وہاں پر بجلی کہ کہ رہے کہ تین سو چار سو یونٹ فری ہیں یعنی کہ ایک عام بندہ جو غریب ہے وہ تین چار سو یونٹ اگر یوز کرتا تو اسے کوئی بل نہیں آتا اور یہاں پر آپ دیکھ پاکستان کے اندر سے بزنس مین جو ہے نکل نکل کے وہ بنگلہ دیش شفٹ ہو رہے ہیں وہاں پر اپنے جو بڑے جتنے بھی ہیں وہ واقعی ادھر جا رہے ہیں کیونکہ پہلے ادھر کی لیبر سستی تھی ادھر اب ادھر چیزیں اتنی مہنگی ہوگی ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں شفٹ ہوگی جتنا بھی کپڑا جا رہے میں نے سنے ہیں جتنی بھی لومے وغیر بڑی ملے ٹیکس سائل ملے ہر چیز وہاں پر شفٹ ہوگی اس طرح ہی ادھر شفٹ ہوگی اس کی وجہ یہ کہ ان کی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اگر لوگ باہر سے آرہے ملک چھوڑ کے پاکستان آ رہا ہوں اگر کہتے نا وہاں پر ظلم ہوتا ہے مسلمان کوئی ایک مسلمان ایسا ہے کہ وہ وہاں پر اپنا ملک چھوڑ پاکستان آیا ہوئی یا آپ نے دیکھا ہو کہ ایسا ہوا نہیں ہوا ہم سے بہتر ہیں ہم سے بہتر ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں ہم ہمیں بے وکوف بنایا جا رہا کہ وہاں مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہم کچھ نہیں کر رہا ہو گھر جائے گا جا کر کرے گا اور شام کو دے گا جی میں ایک پیسہ بھی نہیں سانی انڈیا کے اندر اسی کروڑ افراد ایسے ہیں جنہ فری راشن ملتا مصروف ہی بس مصروف ہی اب کشمیر کی بات اگر کی جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا کشمیری بھی وہ اس حالت پاکستان کی حالت دیکھ دیکھ کہ ہم ادھر ہی ٹھیک ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں ملنا ہم ہمارے الگ سے ایک سٹیٹ بن جائے ہم ہم در نہیں آنا چاہتے ہم ہی اپنے سنبھالا جا رہا ہم ہم خود بچوں کا خرچہ نہیں پاکستان اگر وہ بھی اس میں آگے تو وہ بھی جارے گربت میں آجیں گے اس سے بہتر ہے کہ وہ ان کے لہذا جمہوریت دیجائے اس کا مطلب یہی آپ سارے اس چیز پر اگری کرتے کہ انڈیا کے مسلمان ہم سے بہتر ہیں ہم سے بہتر ہے سیر آپ کا نام دلوحاب میاں دریستہ محمد مواز محمد عرفان محمد محووز آج جو ویڈیو جس ٹاپک پہ بنا مسلمان آزادی کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کریں تو آج جس کنڈیشن میں ہم ہیں وہ کنڈیشن یہ ہے کہ ہم انڈیا سے بہت زیادہ پیچھے جا رہے ہیں یہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہے یہاں پر اس وقت آٹے کا ریٹ گھی دالیں چاول ہر چیز بہت مہنگی ہے جبکہ کنڈیشن اگر کیا جائے انڈیا کا تو انڈیا کے اندر بہت زیادہ چیزیں سستی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی وجہ کیا ہے ہم کیوں اتنا ان سے پیچھے جا رہے ہیں سر اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہیں اور ہمارے جیسے عمال ہیں اس وجہ سے ہمارے اوپر حکمران مسلط ہوتے ہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سود سے بلکل نہیں بچ رہے ہیں ہمارا ملک تو اسلامی جمہوری پاکستان ہے لیکن ہمارا سارا معاش معیشہ سود پر چل رہی ہے اگر سود کو چھوڑ دیں اور اچھے حکمران لے جائیں اور انتخاب اچھے حکمران کا کیا جائے تو انشاءاللہ ملک بہتر ہو سکتا ہے اور یہ ملک ہمارا ایسا ہے کہ کسی میں ساتھ نمبر پر کسی میں چھٹے پر کسی میں پہلے پر یعنی جو بھی چاروں موسم ہیں یہاں پر اور فصلیں بھی ہیں اور ہر قسم کے زخیر بھی ہیں یہاں پر لیکن وہ کہاں جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی ملک ہے اور وہ ایک سیکلر ملک ہے جو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہندو وہاں پر حکمران ہیں اور وہ اپنی عوام کا اپنی ریایہ کا خیال رکھ دیکھیں اگر ساری چیزیں اسلام میں ہی اچھی ہیں تو وہ ہندو ہو کر ہم سے اچھے کی ہو ہیں اس لیے کہ وہ جوٹ نہیں بلتے اور وہ اپنے ملک کے ساتھ خیر خواہ ہیں اور مخلص ہیں ہم لوگ دیکھیں کہ ہم کتنے ملک کے ساتھ خیر خواہ ہیں یہ ایسے ہے کہ جیسے ہم یہاں رہتے ہیں ہمارے کاروبار میں شاید بہر ہے اور ہمارے کاروبار اور یہ چیزیں ہم یہاں فروغ نہیں دے رہے اس کو فروغ دینا چاہیے اپنے ملک خودی کا نام سنائے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا دشمن ہے آپ نے سنائے نام سنائے دیکھیں اس کی لائف سٹائل آپ نے دیکھی ہے کہ اس کا ایک چھوٹا س گھر ہے اور دو تین سوٹ ہیں صرف اور وہ ہندو ایک ہو کے بھی جس طرح ہم مسلمان مثال دیتے ہیں کہ حکمران ایسا ہونا چاہیے وہ ویسا حکمران ہیں تو ہمارے حکمران آپ دیکھیں کتنی لگزری ان کی لائف کر رہے بس ہمیں سوٹ سمجھ کر انتخاب کر کر چاہیے اور اچھے دیندار لوگوں کو لانا چاہیے جو ملک کے ساتھ خیر خواہ ہوں ان لوگوں کو لانا چاہیے یہ بات پھر دیکھیں یہاں پر آپ کا ایک اپنا من سیٹ ہے میرا اپنا میں یہ کہہ رہا کہ وہ ہندو ہو کے وہ مسلمان والے کام ہیں تو وہ کیوں ایسے ہے وہ اسلام تو نہیں لائے وہ مسلمان تو نہیں ہوا وہ پھر کیوں ہم سے بہتر ہے اس کی ایک وجہ بھی ہے نا کہ دیکھیں اپنا جو ہم مسلمان کو جو چیزیں اسلام بتاتا ہے کہ یہ چیزیں اپنا ہیں وہ ہم تو جس جگہ پہ بھی جائیں جس کے پاس بھی جائیں پہل بھی تو وہ جھوٹ صحیح بات شروع کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہی سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ نہ حکمرانوں کا قصور ہے ہم عوام کو بدلنا ہوگا ٹھیک ہے نا اگر حکومت نے حکمرانوں نے ایک درخت کے نیچے دسپن لگا دی ہے نا کہ کچھرہ اس میں ڈالیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھرہ اس میں ڈالیں نہیں کہ ہم کچھرہ روڑوں پہ ڈال لیں تو میں سمت ہوں کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات آئیو ہیں جھوٹ عام ہے سندھ کے اندر ٹنوں کے حساب سے گندم جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی ٹنوں کے حساب سے لیکن وہ بندہ بتا رہا تھا کہ یہ کچھرے کی طرح یہاں پہ رول رہی ہے لیکن وہاں کا جو فوڈ منسٹر ہے وہ اس کو نہیں وہ کر رہا سائن نہیں کر رہا کہ یہ عوام میں جائے اب یہاں پر جو گندم یا آٹا دیا جا رہا ہے اس میں پتا ہے آپ کو پتا کیڑے پڑے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں کے کھانے کے قابل نہیں جو یہاں پر لوگوں کو دیا جا رہا رہا ہے کہ عوام اب ہمارے علاقے رحیم یار خان میں کئی لوگ لائنوں میں لگ لگ کے بیچارے مر گئے ہیں ایک تھیلی آٹے کے لئے تو اس کے لئے ہمیں یہ نہیں ہے کہ حکمران بدلیں گے ہم عوام کو بدل لاؤگا پھر میرا سوال بار بار آپ کہیں کہ انڈیا کی بات کر رہے کیونکہ انڈیا ہمارا ہمسائے ملک ہے ہم اسی سے ہی الگ ہو کے ادھر آئے ہیں اب وہاں پر یہ کہتے ہیں بی پی ایل ایک کمپنی ہے وہ پانچ کلو وٹا فری دے رہی ہے اسی کروڑ لوگوں کو راشن فری دے رہے ہیں جو کام یہاں پر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر چاہیے تھے وہ کام وہاں پر ایک سیکولر ملک کے اندر ایک ہندو حکمران جو ہیں وہ سارے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں مسلمان ہونے کا یا ہمیں الگ سے ایک بطن بنانے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا کہ جب ایک ہندو ملک ایسا کر رہا ہے اور وہ کام مسلمان ملک نہیں کر رہا سر ہمارے حکمران کر رہے نا آپ اس چیز کو دیکھ نا کہ سندھ سے لے کے آپ اوپر تک چلے جائیں ہر جگہ پہ کر ایک چیز نہیں ہے اب باہر کے ملکوں میں انڈیا میں ایکس وائز ایٹ کسی بھی ملک کو لے لیں تو وہ نہیں ہے ہمارے ملک میں جگہ جگہ پہ کر ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک اس حال پر ہے اگر ہمارا ملک ٹھیک ہو ہمارے حکمران ٹھیک ہو ہماری عوام ٹھیک ہو ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں جگہ فراود کرنا چھوڑ دیں یہ ملک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے جس کی وجہ ہم ان حالات میں شکریہ دوستو آپ نے لوگوں کی رائے سنی جو لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جس حال میں بھی ہیں وہ بہتر ہیں لیکن زیادہ در لوگ اس چیز پر ایگری ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں اس چیز میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ واقعی ایسے ہے کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ واقعی اس وقت خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں آزادی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جبکہ پاکستان کے اندر مسائل ہی مسائل ہیں مہنگائی بے روزگاری اور دیگر مسائل کے میں گھیرا ہوا ایک مسلمان اپنی زندگی بہت ہی مشکل سے گزار رہا ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا اپنے عزیز و قارب سب دوستوں کا بہت